اسی لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرض کی تلافی فرض اگر کسی کا چھوڑ جائے نماز میں دوبارہ نماز پڑھ لے سکتا ہے واجب اگر چھوڑ جائے سجدہ سہو کے ذریعے تلافی ہو سکتی ہے لیکن سنت اگر چھوڑ جائے تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے تو جس چیز کی کوئی تلافی نہیں ہے اس کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بس شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے بلکہ شریعت نام ہے اپنے خواہشات نفس کو این شریعت کے مطابق کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے خواہشات کو نہ کرے یعنی جب تک کسی مسلمان کا نفس اور اس کے خواہشات نفس شریعت کے احکام کے مطابق نہ ہو اس وقت تک وہ کمال ایمان کو نہیں پا سکتا یہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی صورت میں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کرو یہ ہے اگر ایسا کرو یہا ہے